نمشکار جہین ساتھیوں میں ہوں سنیل راٹھور اور جیل سی کے اس جیل سی آئی ایس ٹوپ فپٹی کے آن لائن پلیٹ فارم پر آپ سبی لوگوں کا تہہ دل سے سواغت کرتا ہوں دوستو جیسا کی انیس جون دو جار بائیس کو آپ کی پرائیمڈی پریکشہ ہونے جا رہی ہے اسی پرائیمڈی پریکشہ کے مدنظر اگر دھیان رکھا جائے تو آپ کا اتصا ایک چرم اس طرح ہونا چاہیے تو اسی اسطا کو اور پرموٹ کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ لائنیں پرستود کرنا چاہوں گا جو کی ویر رس سے سمبنیت ہے اور ویر رس کا کیا استعی بھاو آپ سمجھ چکے ہوں گے اس کا استعی بھاو ہے آپ کا اتصاہ تو اسی سے سندر بھی تلائنے ہیں تو دوستو آپ کا بھی رن کون سا ہے اندیس جون پرائیمڈی پریکشہ وہی ڈیٹ آپ کے لیے رن بھومی کا کام کرے گی اور اسی رن بھومی میں آپ کو اتصاہ کے ساتھ یہ بولنا ہوگا کہ میں تو جرور سفل ہوں گا باقی کا مجھے پتہ نہیں تو اسی کے ساتھ دوستو آج کے کلاس کی شروعات کرتے ہیں اور کلاس کی شروعات کی روپ سے کا جو ہوتی آپ کو وہی پتہ ہے کہ جیل سی آئی ایس ایپی پی ایسی کا اپلیکیشن جو گوگل پلی سٹور پر اویلیبل ہے وہاں پر جا کر آپ کئی ساری چیزوں کا ایکسس کر سکتے ہیں جیسے کی پرائیمڈی پریکشہ اور مکہ پریکشہ چاہے وہ یو پی ایسی ہو یا پھر ایپی ایسی اسی اسے سندر بیٹ نورٹس آپ کو یہاں پر اویلیبل ہو پائیں گے ساتھ ہی مکہ پریکشہ اور پرائیمڈی پریکشہ کی ٹیس سریج بھی آپ کو یہاں پر نظر آئے گی اور ایک اور پرموک بات جو ہے کہ آپ کو جو یہاں پر ایم سکیو سریج چلائی جا رہی ہے سبھی سبجیکٹوں کی جو جو بھی یہاں پر شکشگن آ کر آپ کو ادھیاپن کا کاری کروا رہے ہیں یا ساری پی ڈی ایپ آپ کو وہاں پر اویلیبل ہو پائے گی اور سب سے پرموک بات سے جو کرنٹ افیر کو لے کر سبھی کی چنتہ بنی رہتی ہیں تو سبھی چنتہوں کو دور کرتے ہوئے گروہ جی کے دوارا آپ کا روجگار اور نیرمان سماچار پتر جو سابتائک ہوتا ہے اس سماچار پتر کی سنشت پی ڈی ای فورمیٹ میں آپ کو جو دس سے پندرہ سے بیس پرشنوں کا آپ کا جو ایک نیوز پیپر ہوتا ہے اسی کو سنکلیت کا سنشت روپ میں سنکلیت کر کے اسے بھی یہاں پر آویلیبل کروایا گیا ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر جیل سی آئی ایس ایم پی پی ایسی کے اپلیکیشن پر جا کر ایکسیس کر سکتے ہیں دوستو اسی کے ساتھ آپ کے لیے ایک گوشنا ہے کہ جیسے ہی آپ پرائرنبک پرکشا سے نپون ہو جائیں گے یا پھر اس سے نیورت ہو جائیں گے تو پرائرنبک پرکشا کے اوپرانت آپ کے سر پر ایک نیا بوجھ آ جائے گا اور نئے بوجھ کو کم کرنے کا ایک جمہداری جو نبھائے گا آپ کا جیل سی آئی ایس پلیٹ فرم اس جمہداری کو اٹھا رہا ہے اور اسی جمہداری کو اٹھاتے ہوئے 23 جون کو ہم ایک اچھے رنڈتی کے ساتھ پرائرنبک پرکشا کے اوپران جو مکھے پرکشا کا چرن ہوتا ہے وہ سے مکھے پرکشا کی اب بھاوی رنڈتی کے ساتھ کلاسز کا سنچالیت کی جائے گی تو اس کلاسزوں کا آپ پارٹ بننا چاہیں تو آپ 19 جون کو جرور پردھاریے گا تو 19 جون سے ایک ٹارگیٹ بیچ کی روپ میں مدی پردیس پی ایس کی مکھے پرکشا کی کلاسزوں چلیت ہوگی تو دوستو یہ آپ کے لئے ادھوشنا تھی اب اسی کے ساتھ ہم ہماری کلاس کی اور بڑھتے ہیں اور پہلے پرشنی کی چرچہ کرتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ نمد میں سے کونسا جلپرپات نرمدہ ندی پر نہیں ہے نمد میں سے کونسا جلپرپات ہے جو آپ کی کہاں پر نہیں ہے نرمدہ ندی پر نہیں ہے تو دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ دھواندہ جلپرپات کپلدہرہ جلپرپات دکھدہرہ جلپرپات اور سہستر جالہ جلپرپات تو سہستر دھارہ جلپرپات جیسے کی یہاں پر لکھا نہیں ہے سہستر دھارہ کونسا جلپرپات دیکھئے گا ادھر دوستو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں آپ کو جو لکھتے ہیں جس کلر سے لکھتے ہیں اگر نہیں دکھے تو جرور آپ بتائیے گا شاید بلو کلر کا پین سب سے بیش ہوتا ہے تو اسی سے ہم لکھیں گے دیکھئے گا ایک تو آپ کا کپلدہرہ جلپرپات ایک دکھدہرہ اور ایک بھیڑا گھاٹ پر آپ کا کونسا ہے دھواندہر جلپرپات کونسا جلپرپات ہے دھواندہر جلپرپات اور یہ بھیڑا گھاٹ کہاں پر پڑھتا آپ کا جبلپور اور اسی دھواندہر کے جب آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو سنگ مرمر کی سفید چکٹانے دیکھنے کو ملتی ہے کافی منورم درش دیکھنے کو ملتا ہے دیکھئے گا کپلدہرہ جلپرپات بھی آپ کا نربدہ ندی پر ہے دخدہرہ بھی نربدہ پر ہے ایک اور ہوتا ہے آپ کا سہستردھارہ سہستردھارہ جلپرپات یہ سہستردھارہ جلپرپات کونسا جسٹک میں آپ کا کھرگوہ جبکہ آپ کا کپلدہرہ اور دخدہرہ ان دونوں کی عوستتی کہاں پر ہے انوپپور تو کپل دھارا دکھ دھارا کی عوستتی آپ کی ہو جائے گی انوپور سہستدارہ ہو جائے گا خرگون اور خرگون میں بھی کہاں پر مہیشور میں خرگون مہیشور میں آپ کا سہستدارہ جلپرپات ہے جبکہ آپ بات کریں بھالکنڈ جلپرپات تو بھالکنڈ جلپرپات آپ کا ساغر کے راحتگڑ میں ہے کہاں پر ساغر کے راحتگڑ میں یہ جو ہے آپ کا ساغر کے رہتگڑ ٹھیک ہے اور ندی کونسی ہے یہ ندی ہو جائے گا اس کی بینا ندی اور بینا کس کی سائق ندی آپ کی بیتوا کی سائق ندی اور آپ کو پتہ ہوگا بیتوا ندی کا ادھگم کہاں سے ہوتا ہے رائسین کے کمرا گاؤں سے اس کا ادھگم ہوتا ہے تو تھوڑا سا آپ کو دھیان رکھنا ہے بیتوا ندی کے بارے میں اسی پر آپ کا ایک ڈیم بنا ہوا ہے یا پریوجنا سنچالیت ہے بان ساگر پریوجنا کی آپ کا ایک اور کونسا ڈیم یہاں پر ماتا ٹیلا بان بنا ہوا ہے ایک راجگھاٹ پریوجنا ہے تو آپ مجھے کمیٹ بوکس میں بتائیے گا بان ساگر پریوجنا کس ندی پر ہے ٹھیک ہے بان ساگر آپ کا میں ہی بتا دیتا ہوں آپ کا لگ بگ آپ دیکھیں گے تو سون ندی پر آپ کا بان ساگر ہے راجگھاٹ پریوجنا کی بات کرے تو آپ کا بیتوا ندی پر نیرمی تھے جس پر ایک ڈیم بنا ہوا ہے اس پر نیرمی تھے بڑھتے ایک لئے پریشنی کیوں دوستو اگلا پریشنی آپ کا مدی پردیش میں سروادک لمبا اور سب سے چھوٹا راشتری راجمارگ کونسا ہے آپ یہاں پر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ مدی پردیش کا آپ پر یہ بتائیے کہ سب سے لمبا اور سب سے چھوٹا راشتری راجمارگ کونسا ہے اور یہ پریشنی پوچھا جا رہا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا آنسر اگر دیکھا جائے تو مدی پردیش میں سب سے بڑا نیشنل ہائیوے ہوتا ہے اور سب سے چھوٹا نیشنل ہائیوے کی بات کی جائے تو وہ 76 ہوتا ہے لیکن ورطمان میں اگر بات کی جائے کہ ورطمان میں مدی پردیش میں جو آپ کا گوالیر جلا ہے ریڈ پین سے میپ بنا لیتے ہیں یہاں پر آپ کا گوالیر دسٹرک گوالیر سے دیکھیں گے آپ گوالیر سے آپ کا کہاں تک پہنچ گئے بیعورہ تک پہنچ گئے بیعورہ کے بعد آپ کا نرسیمپور طرح جائے گا نرسیمپور کے بعد یہ سیدھا آپ کا بیتول تک آ جائے گا ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں یہاں پر بیتول آپ کا ٹھیک ہے دھیان رکھئے گا گوالیر آپ کا یہ کونسا جائے گا بیعورہ بیعورہ کے بعد بھوپال سے ہوتا ہوا آئے گا تو اس نیشنل ہائیوے کو بولا جاتا ہے ورطمان میں نیشنل ہائیوے فورٹی سکس کونسا نیشنل ہائیوے فورٹی سکس اور یہیں پر آپ دیکھیں گے آگرا سے آپ کا ایک نیشنل ہائیوے آ رہا ہے جو گوالیر سے آپ کا دھتیا طرف جا کر جھانسی سے جائے گا ساغر میں جائے گا نرسیپور میں جائے گا سواری یہ نرسیپور میں یہ نرسیپور میں جائے گا اور آپ کا سیونی کے لکھنا دون کے پاس سالا جائے گا اور دکشن کو نکل جائے گا اس نیشنل ہائیوے کو بولا جاتا ہے نیشنل ہائیوے فورٹی فور تو نیشنل ہائیوے فورٹی سکس جو مدیبردیش کا سب سے بڑا نیشنل ہائیوے ہو چکا ہے یہ گوالیر میں کس سے ملتا ہے آپ کا نیشنل ہائیوے فورٹی فور سے جبکہ آپ دیکھیں گے آپ کا گزرات کے جو احمد آباد ہے گزرات گزرات کے احمد آباد سے ایک نیشنل ہائیوے اندور سے ہوتا ہوا بیتل کیوں اور آ رہا ہے بیتل سے آپ کا پھر آگے بڑھ جائے گا تو یہ بیتل سے تک جو نکل کر جا رہا ہے یہ جو نیشنل ہائیوے آپ کا یہ نیشنل ہائیوے فورٹی سیون ہے کونسا نیشنل ہائیوے فورٹی سیون تو دھیاندہ کیے گا نیشنل ہائیوے فورٹی سکس آپ کا اتر میں تو فورٹی فور سے جوڑتا ہے دکشن میں فورٹی سیون سے جوڑتا ہے تو سب سے لنبا نیشنل ہائیوے ہو جائے گا آپ کا فورٹی سکس جو کی آپ کی بھوپال راجدانی سے بھی ہو کر گزرتا ہے یہی مدی پردیش کا سب سے بڑا نیشنل ہائیوے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا دھیان رکھیے گا چلیے بڑھتے آگے یہ پورانا پرشن ہے تو اس حساب سے آپ نیشنل ہائیوے سے کوشن بن سکتا ہے تو دھیان رکھیے گا مدی پردیش میں اتھکاد بھومی بیٹ لین پرنیم کس کا ہے تو آپ وہ پتہ ہوگا کہ اپردن اپردن کے جو پرکار ہوتے ہیں وہ اپردن کے پرمک پرکار میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے آپ کا دیکھئے گا سب سے پہلے ہوتا ہے آپ کا بوند اپردن بوند اپردن دیکھیں پہن تھوڑا چینج کر لیتے ہیں بوند اپردن کے بعد پرد اپردن پرد اپردن کے بعد ہوتا ہے آپ کا ایک چھوٹا سا ریل اپردن اس کے بعد ہوتا ہے آپ کا گلی اپردن اور گلی اپردن کو بولا جاتا ہے او نالی کا اپردن پھر ہوتا ہے آپ کا ورہد گھاٹی اپردن ٹھیک ہے تو یہ اپردن کے پرکار ہے جو آپ کا گلی اور او نالی کا اپردن ہوتا ہے یہ اس کے دوارا اتخاد بھومی یا بیٹ لینڈ کا نرمان ہوتا ہے اسے ہی آپ بول سکتے ہیں کہ بیہڑ پردیش کا نرمان ہوتا ہے بیہڑ پردیش کا نرمان ٹھیک ہے اور یہ بیہڑ پردیش سے سربادک پربائیت مدی پردیش کے دو جلے ایک ہو جائے گا آپ کا مورینا ٹھیک ہے مورینا ہو جائے گا اور مورینا کے بعد ایک آپ کا شوپور ہو جائے گا اس سربادک پربائیت جلائے دونوں میں سے اگر بات کریں تو مورینا سب سے جیدہ پربائیت ہے ندی کی بات کی جائیں تو او نالی کا اپردن سے پربائیت ہونے والی ندی آپ کی چمبل ندی جس کا ادھگم اندور کی مہو کے کاخری بڑڑی اندور کے مہو کی جانا پاہو پہاڑی سے ہوتا ہے اس کے سروچ شکر جو ہے وانگچو پوئنٹ وہاں سے چمبل ندی کا ادھگم ہوتا ہے اور اس کی سائق ندی بنتی ہے آپ کی ایک بنتی ہے سائق ندی اس کا شپرا اور ایک اور سائق ندی بنتی ہے پاروٹی ٹھیک ہے ایک لیکچر میں شاید میں نے پاروٹی کو آپ کو گنگا کی ندی بتلا رہا تھا لیکن تھوڑا سا دھیان رکھئے گا پاروٹی بھی کس کی سائق ندی آپ کی چمبل ندی کی سائق ندی ہے پیئر وان اور ایک اور کل کی کلاس پر ایک تھوڑی سی ایک ٹروٹی ہو گئی تھی اس کے لیے میں آپ کو یہاں پہ کریکشن کرنا چاہوں گا جیسے کی ایک نے کمنٹ بھی کیا تھا نام مجھے دھیان نہیں آ رہا ہے جس نے بھی کمنٹ کیا ہے تو ان کو کافی دھنی بات میادہ کروں گا کیونکہ جو میں نے راشتی انگور انوسندان کی چرچہ کی تھی میں نے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ میں نے مجھے اچھے سے پتا ہے میں نے آپ کو رتلام بتلایا تھا لیکن رتلام نہ ہو کر اس کا انسر پونے ہوتا ہے راشتی انگور انوسندان کیندر آپ کا پونے میں تب کا مدی پردیش کا راج کی انگور انوسندان کیندر کیونکہ مدی پردیش میں سب سے زیادہ انگور کا اوت پادن کرنے والا جو جیلا ہوتا ہے وہ آپ کا رتلام ہوتا ہے تو رتلام راج کی انگور انوسندان کیندر کا مدی پردیش کا مکھہ لے کیا ہو جائے گا رتلام تو اسے کریکشن کی لیجئے گا ٹھیک ہے چلیے اب آگے بڑھتے ہم اگلے پرشنی کی اور اگلا پرشنی آپ کا ماہی پریوجنا سے لابانویت جلے کون سے ہیں تو دھیان رکھئے گا ماہی ندی کا ادھگم کہاں سے ہوتا ہے جگہ کی عوستتی ہے دھار جلے کے پاس میں منڈا گرام کونسا گام منڈا گرام تو منڈا گرام سے کیا ہوتا ہے ادھگم کس ندی کا آپ کا ماہی ندی کا اور ماہی ندی کے بارے میں ایک اور باد آپ کو دھیان ہوگی کہ وشو کی ایک ماتر یہ ایسی ندی ہے وشو کی ایک ماتر ندی جو کرک ریکھا دو بار پرتیچھت کرتی ہے ساتھ میں اگر دھیان رکھیں تو یہ جو ہے آپ کا یہ ہے آپ کے کھمباد کی کھاڑی میں نہ گیر کر یہ کچھ کھاڑی میں اپنا مہانہ بناتی ہے کھمباد کی کھاڑی میں جا کر اپنا مہانہ بناتی ہے راجستان میں جاتی ہے پھر گزرات میں آ کر ریوٹن نہ لے لیتی ہے اور ریوٹن نہ لے کر یہ کھمباد کی اپنا مہانہ بناتی ہے اور جھاووہ سے ہو کر بھی یہ پروایت ہوتی ہے تو دھیان رکھئے گا دھار اور جھاووہ اس سے لابانویت جلے ہو جائیں گے تو پریوزنا مہی پریوزنا آپ کا مہی ندی پر نیرمیت ہے اور بجاز ساغر پریوزنا اس کا پورا نام ہے اور یہ آپ کی کہاں پر نیرمیت ہے دھار دسٹک میں اور جھاووہ بھی اس سے لابانویت ہو جائے گا یہ تنی بات آپ دھیان رکھئے گا ٹھیک ہے 19123 میں مہی بجاز ساغر پریوزنا کا نیرمان ہوتا ہے بڑھتے اگلے پرشتی کیوں اور اگلہ پرشتی آپ کا مدی پردیش میں خنیج نیتی کس ورش گھوشت کی گئی تو مدی پردیش میں 1999 میں آپ کی خنیج نیتی بنائی گئی تو یہ دھیان رکھئے گا خنیج نیتی 1999 نیم نیمے سے کون سا اندی راج میں اسٹیت ویدیت پریوزنا ہے آپ دیکھئے گا بان ساغر پریوزنا کی بات کی جائے تو بان ساغر دیدیو کے پہلے دیکھ لیتے ہیں کون کون سی ندی پر کون سی پریوزنا ہے آپ کی بان ساغر پریوزنا آپ کا سو ندی پر پینچ پریوزنا آپ کا کس ندی پر یہ پینچ پریوزنا نہیں یہ آپ کا پینچ راشتی ادیان ہے جو آپ کا پننا پننا پلس چھتر پننا ہو جائے گا اور یہ آپ کا چھترپور دو دسٹک میں ہے جواہر ساغر پریوزنا یہ آپ کا راجستان میں ہے چتوڑ میں آ جائے گا آپ کا یہ ان میں سے کوئی نہیں تو مدی پردیش کے باہر راجز کے باہر مطلب مدی پردیش کے باہر تو آپ کا جواہر ساغر پریوزنا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا جواہر ساغر جو باند بنا ہوا یہاں سے بجلی کا اتپادن ہوتا ہے ایک سو بہتر میگا وارٹ بجلی کا اتپادن ہوتا ہے جبکہ چمبل ندی پر ایکو ڈے میں آپ کا رانہ پرتاب ساغر اور یہاں رانہ پرتاب ساغر سے 99 میگا وارٹ بجلی اتپادن ہوتا ہے ایک اور ہے آپ کا جسے کہیں گے گاندی ساغر سوری گاندی ساغر باند اس سے جو اس کا جو شمتہ ہے وہ دیکھیں گے آپ 115 میگا وارٹ اس کی بجلی اتپادن شمتہ ہیں تو تھوڑا سا دھیان رکھئے گا تو آپ کا جوار ساغر پریوجنا جو ہے یہ مدی پردیش سے باہر ہے راجستان میں ندی پردیش سے ندی آپ کا ایک ہو جائے گا چمبل مدی پردیش میں راک فاسپیٹ کہاں پایا جاتا ہے تو مدی پردیش میں جو آپ کا جھابوہ رسٹک ہے وہاں پر راک فاسپیٹ پایا جاتا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ راک فاسپیٹ مدی پردیش میں کس جلے میں اوستیت ہیں اور اس کی پرموک وشیشتہ اگر دیکھنا آپ کو کہ پرموک باتیں جھابوہ رسٹک میں جو راک فاسپیٹ پایا جاتا ہے آپ کا راک فاسپیٹ اور ایک اور آپ کا اسبیسٹس کی اگر بات کی جائے اسبیسٹس کیا کہاں میں نے اسبیسٹس اس کا بھی اتخانن یا پھر اس کا بھی اتخانن کہاں پر ہوتا آپ کا جھابوہ والے دسٹک میں تو یہ بہترہ سا آپ دھیان رکھئے گا اور یہاں پر راک فاسپیٹ پوچھا ہے تو راک فاسپیٹ آپ کا مل نکہ ہو جائے گا جھابوہ دسٹک میں اور راک فاسپیٹ آپ کا اگر دھیان رکھیں تو راک فاسپیٹ ایک اور رستان ہوتا ہے آپ کا جو کی مدی پردیش میں یہ میگ نگر ہوتا ہے جو جھابوہ دسٹک کا میگ نگر وہاں پہ ہوتا ہے جب اولپور میں بھی کچھ ماترہ میرا رک فاسپیٹ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے چلتے آگے اگلے والے پرشن کی بات کرتے ہیں نمد میں سے کالی مٹی کے نام سے جانا جاتا ہے تو کالی مٹی کو پرائی دی پی بھارت میں پرائی دی پی بھارت میں اسے ریگور نام سے جانا جاتا ہے ساتھ ہی بات کریں جو کالی مردی ہوتی ہیں اس کے نیرمان کی پرکریا کیا ہوتی ہے دوستو دھیان رکھئے گا میں نے کہا تھا کہ لیٹر آئٹ مردہ کی نیرمان کی پرکریا کیا ہوتی ہے کلاس کے دوران میں اس کا ادھیاپن کرواتا ہوں اور دوستو میں نے اس کا آنسر رائٹنگ بھی کروایا اور اگزام میں دیکھئے گا آپ کے ابھی منز کا جگزام ہوا تھا فائپ مارگر کیوشن پوچھا گیا تھا کہ لیٹر آئٹ مردہ کی نیرمان کی پرکریا کو سمجھائیے تو ایسے کیوشن بنتے دوستو تو آپ کو دوران گور فرمانہ ہوگا ٹھیک ہے تو جو کالی مردہ کا نیرمان کی بات کی جائیں تو کالی مردہ کا نیرمان جوالا مکھی جوالا مکھی پرکریا دوارا نیرمیت بے سالٹ چٹان بے سالٹ چٹان کے اپچھائی اور اپردن اپچھائی پلس اپردن اپچھائی اور اپردن سے کس کا نیرمان ہوتا ہے آپ کا کالی مردہ کا نیرمان ہوتا ہے اور اس کا رنگ جو کالا ہوتا ہے اس کے کالے رنگ ہونے کا پرمک کارن کیا ہو جائے گا اس کے کالے ہونے کا پرمک کارن ہو جائے گا دوستو کہ اس میں ٹیٹنی فیرس مگنیس سائٹ ٹھیک ہے ٹیٹنی فیرس مگنیٹائٹ اس میں ایک یوگی کمپاؤنڈ پائے جاتا ہے اس کے قارن کالی مردہ کا کالا رنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں کپاس کیلئے یہ سروادی کو پیوکت مانی جاتی ہیں اس لیے اسے کپاسی مردہ بھی کہا جاتا ہے ساتھ میں یہ سکنے پر اس میں درارے پڑ جاتی ہے تو اوکسیجن کی سپلائی آسانی سے ہو جانے کے کارن اسے سویم جتائی کی مردہ بھی کہا جاتا ہے تو یہ بات ترہا سا دھیان رکھے گا یہ اس کا سروادی کوشتار کی بات کریں تو مہاراشت میں سروادی کوشتار پائے جاتا ہے then گزرات then finally آپ کا ایم پی بانگر خادر کس کا ہے آپ کا بانگر خادر جلون مردہ کے روپ ہے ٹھیک ہے بانگر کیا ہوتی ہے پورانی جلون مردہ خادر کیا ہوتی ہے نوین جلون بانگر میں آپ کے چھوٹے چھوٹے کن ہوتے ہیں بڑے بڑے کن ہوتے بانگر میں چھوٹے چھوٹے کن ہوتے آپ کے کس میں خادر میں ٹھیک ہے بیڑا گھاٹ پر اس تھی جلپرپات کون سا ہے چرچا ہم کر چکے دھوہدار جلپرپات ہے جبلپور میں عوستیت ہیں یہاں پر اس کے آگے تھوڑا آپ کو سفید سنگماربر کی چٹانے دیکھنے کو ملے گی یہ بھی وہی کوششن ہے بھیڑا گھاٹ پر آپ کا دھوہدار جلپرپات ہے بھالکن کے آپ چرچا کر گئے رہادگڑ میں آپ کا ساگر جلے کے توا ندی کس ندی کی سائک ندی ہے تو توا ندی اسی پر مدی پدیش کا سب سے لمبا باند توا باند بنا ہوا ہے اور اسی توا ندی یہ خوشنگ آباد سے ادھگمیت ہوتی ہے اور خوشنگ آباد میں آپ کی نرمدہ کی سائک ندی بن جاتی ہے تو توا ندی نرمدہ کی سائک ندی اور آپ کا پتا ہوگا نرمدہ کی کل اکتالیس سائک ندیا کتنی اکتالیس سائک ندیاں ہیں جس میں سے بائیس ندیاں بائیں اور سے آ کر اسے ملتی ہیں جبکہ انیس سائک ندیاں اسے دائیں اور سے اسے آ کر ملتی ہیں تاپٹی ندی آپ کو پتا ہے بیتول کے مولتائی پاہڑی سے ادھگمیت ہوتی ہے پاروتی ندی پاروتی ندی آپ کے دیواز سے نکلتی ہے پھر آپ دیکھیں گے مہا ندی مہاندی کا ادگم آپ کا چھتشگھڑ بیسن سے ہوتا ہے اور اس مہاندی پہ آپ کے ٹانٹا ندی جو ہے مدی پردیس ادگمیت ہوتی ہیں اور ٹانٹا ندی آپ کی جا کر کس سے مل جاتی ہے مہاندی سے تو اس لیے مہاندی کا اپوات انتر مدی پردیس میں مانا جاتا ہے کیونکہ سائک ندیاں جا کر اگر کسی ندی میں جا کر مل رہی ہے تو وہ اپوات انتر مدی پردیس میں بھی گنا جاتا ہے اس پرکار سے کل چھ اپوات انتر مدی پردیش میں دیکھنے کو ملتے ہیں کون کون سے چھ اپوات انتر کمنٹ بوکس میں مجھے آنسر کر کے بتائیے گا چمبل گھاٹی مدی پردیش کے کس بھوگولک ویبھاگ میں اسطح تھے چمبل گھاٹی مدی پردیش کے کس بھوگولک تو چمبل گھاٹی آپ کو پتا ہے مدی بھارت کے پتھار کے انترگرشیاں مل مانی جاتی ہے تو چمبل گھاٹی آپ دیکھیں گے مدی بھارت کا پتھار جس میں چمبل اور گوالیر سمبھاگ آپ کا آ جاتا ہے تو وہیں پر آپ کا چمبل گھاٹی ہے جہاں پر اونالی کا پردن کے کارن بیہر پردیش کا نرمان ہوا ہے ٹھیک ہے اور اسی جب یہ ٹاپو جو بنے ہو ہیں اسے بھگیو کا گھڑ کہا جاتا ہے مورینا والا حصہ مورینا میں استطح ابھیارن کا نام کیا ہے ٹھیک ہے ویسے تو اس میں وکلپ تو غلط ہیں ٹھیک ہے کونو ابھیارن ایک بار ہم بول سکتے ہیں لیکن آپ کا شوپور میں ہے کونو ابھیارن کا آپ کا شوپور میں ہے لیکن اگر پھر بھی پوچھا جا رہا ہے کہ ابھیارن کونسا ہے تو دھیان رکھئے گا چمبل میں آپ کا مورینا میں چمبل راستری گھڑیال ٹھیک ہے گھڑیال ایک ابھیارن نہیں ہے آپ کا جہاں پر گھڑیال کا سندکشن کیا جاتا ہے جیسے آپ کا سون گھڑیال بھی ہے ٹھیک ہے کین گھڑیال ہے تو تین ندیوں کے نام سے چمبل گھڑیال سون گھڑیال اور کین گھڑیال تو تہاں پر گھڑیال کا سندکشن کیا جاتا ہے تو چمبل سون اور آپ کا کین تو اس آدھار پر اس میں وکلپ تو نہیں ہے لیکن کوشن کب پوچھا گیا ہے 2016 میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا جب شوپور مورینا دونوں ایک تھے تب جا کر آپ کا کونو ابھیارن ایک بار اس میں راشتی ادھیان ہے مدی پردیش کا تو کونو پالنپور ابھیارن نے آپ کا شوپور ڈشٹک کے انترکت آتا ہے جہاں پر گر راشتی ادھیان سے ایشائی بھب برشیروں کو استنانتر کرنے کی بات کی جاری ہے کہاں پر کونو پالنپور راشتی ادھیان میں بڑھتے ایک نیشت پرکشن کی اور نیشت پرکشن ہوگا آپ کا شیطرحل کی درشتی سے سب سے بڑا اور سب سے چھوٹا راشتی ادھیان کونسا ہے تو آپ بتائیے گا اس میں سب سے بڑا آپ کو پتا ہوگا کانا کس لئے راشتی ادھیان مدی پردیش کا سب سے بڑا راشتی ادھیان مانا جاتا ہے جبکہ سب سے چھوٹا راشتی ادھیان آپ کا ڈنڈوری میں پڑھتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کا جیواشم راشتی ادھیان تو دھیان رکھے گا دوستو جیواشم راشتودیان کہاں ہو جائے گا آپ کا جیواشم راشتودیان ہو جائے گا آپ کا دندوری میں جبکہ کانا کس لیے راشتودیان ہو جائے گا آپ کا کہاں پر منڈلا دستک کے انترگت ٹھیک ہے کانا کس لیے کہاں پر ہو گئے آپ کا منڈلا ٹھیک ہے اور یہیں پر ایک شبنکر بنایا گیا ہے جس کا نام ہے بھور سین بارہ سنگا بھور سین بارہ سنگا کو شبنکر بنایا گیا ہے آپ کا کانا کس لیے راشتودیان میں ہے منڈلا جلے میں یہ اوستیت ہے ساتھ میں بات کریں تو یہ آپ کا ابھائی ون بنتا ہے کانا کس لیے راشتودیان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یہ ابھائی ون ابھائی ون کب بنتا آپ کا 1933 میں کب بنایا جاتا ہے ابھائی ون بنتا ہے 1933 میں پھر آپ کا اسے ابھیارن ہی بنایا جاتا ہے ابھیارن ہی کب بنے گا یہ عبیارنی 1952 میں پھر اسے راشتری ادھیان راشتری ادھیان کا درجہ دیا جاتا ہے 1955 میں ایک اپریل 1955 میں یہ راشتری ادھیان بن جاتا ہے اور 1974 میں کب 1974 میں یہ پروڈیکٹ ٹائگر کے انترگت شامل ہو جاتا ہے پروڈیکٹ ٹائگر تو یہ بات ہے آپ کو کانا کسلی کے بارے میں دھیان رکھنا ہے بڑھتے اگلے پریشنی کی اور باندھاؤگھڑ راشتری ادھیان مدی بردیس کے کس شیطر میں اسثیت ہے تو باندھاؤگھڑ 32 پہاڑیوں کے انترگت یہ آتا ہے باندھاؤگھڑ کلے کے انترگت آتا ہے تو آپ کا یہ بگیل کھنڈ والے شیطر میں آپ کو باندھاؤگھڑ راشتری ادھیان دیکھنے کو ملے گا اور جلا ہو جائے گا اس کا عمریہ بڑھتے یہاں پر باغوں کا سربادی گھنت اپایا جاتا یہ بھی آپ کو پتا ہوگا پراشن گھرنٹوں میں سیہور جلے کا اولیک کس نام سے ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے سیہور جلے کا اولیک درگپور کے ہوا ہے یا نلپور کے روپ میں تو آپ دیکھیں گے ان میں سے کوئی نہیں سیہور جلے کا اولیک کسی نام سے یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے بندلخن کے پٹھار کی پرمک ندی یا ندیہ کونسی ہے تو بندلخن کے پٹھار کی بات کی جا رہی ہے بیتوا ندی بھی ہے آپ کا بیتوا ندی ہے بیتوا ندی کے بعد آپ بات کریں دھسان بینا اور دھسان اس کی سائک ندی ہو جاتی ہے آپ کی بیتوا کی ایک اور کونسی آپ کی ندی بینا اور ایک ہو جاتی ہے آپ کی دھسان دونوں کی اس کی سائک ندی آپ کی بیتوا کی کین ندی کین ندی کا پرابی بندلخن میں ہوتا ہے تو سبھی آنسر کیا ہو جائیں گے صحیح اور کین ندی کا ادگم کہ اگر بات کی جائے تو کے ندی کٹنی کے کٹنی کے کیمورس پہاڑی سے کیمورس پہاڑی سے اس کا ادھگم ہوتا ہے اور ساگر سے نکلتی ہے دھسان اور بینا بیٹواندی رائسین کی کمرا گاؤں سے نکلتی ہے نرمدہ بیسن کل شیطرفل کتنا ہے تو 99796 کلومیٹر اس کا کل شیطرفل ہے اس کا ندی بیسن والا شیطر ہو جائے گا تو دھیان رکھنا آپ کو یہ باتیں بھی مدی پردیش میں ریوہ نام سے نرمدہ ندی کو جانا جاتا ہے یا چمبل ندی کو یا تاتر ندی کو یا شیطر ندی کو تو دھیان رکھئے گا ریوہ نام سے نرمدہ ندی کو جانا جاتا ہے ریووتر نام سے کہا جاتا ہے کہ ریوہ کے اتر میں اس تھی تھی تو رگوید میں ویدی کال میں مدی پردیش کو ریووتر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ ریوہ کے اتر میں نرمدہ کے اتر کا بھو بھاگ ہے تو ریوہ ندی کس کا نام ہے آپ کا نرمدہ ندی کا اس میں سے کوئی نہیںس کا انصر ہو جائے گا نمید میں سے کون سون ندی کی سائق ندی نہیں ہے تو سون ندی کی سائق ندی سون ندی کی سائق ندی نہیں ہوگی جوہیلا, بناس, گوپد یہ سبھی سون ندی کی سائق ہو جاتی ہیں مدعی پردیش کا ایک ماتر ہشلی ششن پنچمڑی آپ کو پتا ہوگا مہادیو پربت ہے اور آپ کا ہشنگاباد جلا ہے تو ہوشنگ آباد جلے اور پنچمڑی ہی وہ استان ہیں جہاں پر مدی پردیش میں سب سے زیادہ ورچہ ہونے والا استان مانا جاتا ہے تو یہ پنچمڑی کو ہی کیا کہا جاتا ہے مدی پردیش کا ہیل اسٹیشن اور یہ آپ کی مہادیو پہاڑی پر اوستیتیں اور مہادیو پہاڑی آپ کی مدی ستپوڑا کے انترگت آتی ہیں جبکہ پشیمی ستپوڑا کے انترگت اکر بات کی جائے تو پشیمی ستپوڑا میں آپ کا بڑھوانی کی پہاڑی آ جاتی ہے راج پھپلا کی پہاڑی آ جاتی ہے جبکہ پوروی ستپوڑا کے انترگت آپ کا میکال پہاڑی آ جاتی ہے اور اس میکال پہاڑی کی سر وہ چوچوٹی آپ کو ماؤنٹ امر کنٹیک ملتی ہے جبکہ مہادیو پہاڑی کی سب سے ہونچی چوٹی آپ کو دھوپ گڑھ ملتی ہے جوکہ مدی پردیش کی بھی سب سے ہونچی چوٹی ہے یہ بات آپ کو توڑا سا دھیان رکھنا ہے یہ گوالی گھر کی پاڑی بھی آپ کا پشیمی ستپوڑا کے انترگت آ جاتا ہے شیطرفل کی گھرتے کرم میں بیورستیت کیجئے تو دیکھئے گا یہاں پہ دوستو سب سے بڑا شیطرفل میں نے آپ کو بتلایا تھا گیار آج جار کلومیٹر کے سمتنگ آپ کا چھنوڑا کا شیطرفل ہے پھر آپ کا شیوپوری آتا ہے اس کے بعد ساگر آتا ہے پھر بیتول آتا ہے اس کی چرچہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں تو اس کا آنسر ہو جائے گا آپ کا بی وکل سو اور اس میں سی بتایا گیا ہے دیکھئے گا ساگر پہلے آتا ہے شیوپوری کا آپ کے پھر بیتول آتا ہے سوڑا آپ ایک کریکشن کر لیجئے گا ساگر سیکنڈ نمبر پر سب سے بڑا جیلا ہے پھر شیوپوری پھر بیتول جابلپور سمباگ میں کتنے جیلے تو تھوڑا میپ بنا کر ہم اس کو کریں گے آٹھ جلے اس کے انترکت آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہاں کہاں پر ہیں دیکھئے گا یہ ہو آپ کا جابلپور جابلپور کے نیچے اگر دیکھتے جلیں تو یہ آپ کا ملے گا یہاں پر سب سے پہلے چندوڑا سیونی بالا گھاٹ منڈلا دینڈوری ٹھیک ہے پھر دیکھیں گے آپ کتنے ہو گئے جابلپور کے ادھر آپ کا نرسیمپور تو کتنے ہو گئے آپ کے نرسیمپور چندوڑا سیونی جابلپور منڈلا بالا گھاٹ دینڈوری ایک ہو جاتا آپ کا کٹنی تو یہ سبھی آٹھ جلے کس کے انترکت آ جائیں گے آپ کے جابلپور سمباگ میں آٹھ جلے ہیں یہ ٹوٹل اس کے انترکت جابلپور سہیت ٹھیک ہے پانسر ہو جائے گا اس کا کتنا آٹھ دینانک سترہ مئی دو جار اٹھارہ کو مدی پردیش میں علی راجپور جلے اسٹیٹو میں آیا تھا جو یہاں کس سے الگ ہوا تھا آپ کا جھابوا ڈیسٹس سے الگ ہوا تھا اور میں نے آپ کو کہیں دفعہ اس کی چرچہ کی ہے کہ آپ کا ان پچاسوے نمبر کا جلہ بنتا ہے علی راجپور جبکہ پچاسوے نمبر کا جلہ بنتا ہے سنگرولی سیدھی سے الگ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا بنتا ہے 51 جلے 51 جلے کی روپ میں آگر مالوہ اور 52 جلہ بنتا ہے آپ کو 31 اکٹوبر 2018 کو آپ کا نیواری دشتک کس سے الگ ہوگا ٹکمگر سے الگ ہوگا ٹھیک ہے چلیے اگلا پرشن بھوپال سے دورست جلہ کونسا ہے آپ دیکھئے گا اگر آپ میپ دیکھیں تو میپ میں آپ سمجھ پائیں گے یہ آپ کا جیسے کی یہ مدی پردیش ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کا بھوپال ہے ٹھیک ہے یہاں پر سنگھ رولی ہے ٹھیک ہے یہاں پر سنگھ رولی ہو گیا سنگھ رولی کے بعد یہاں پر آپ کا علی راجپور ہو گیا علی راجپور کے بعد یہاں پر آپ کا بالا گھاٹ ہو گیا اب دیکھئے گا سب سے دورست کونسا ہے تو سب سے دور کونسا ہے آپ کا سنگھ رولی ٹھیک ہے ان میں سے کوئی نہیں تو لگانے نہیں ہے ہمیں تین جلوں میں سے چین کرنا ہے تو آپ کا انصر کیا جائے گا سنگھ رولی اب ایسا نہیں کلومیٹر میں آپ کے بتاؤں آپ کو میں کتنا کلومیٹر ہے ٹھیک ہے انوچی پرشن ہوگا یہ شیطرپل کے بڑھتے گھرم میں جلہ کا سعی کرم اب دیکھیں شیطرپل کا بڑھتا کرم سب سے چھوٹا جلہ تو سب سے چھوٹا جلہ کون سا ہو جائے گا آپ کا حردہ دھتیا بھوپال علی راجپور یہ والا بی والا وکلپ تو اس کا انصر ہو جائے گا بی مدی پردیش راج جی کے سیمانت جلے کون کون سے ہیں تو اب دیکھئے گا سب سے پوروی جلہ کی بات کی جائے تو سنگھ رولی ملتا ہے ٹھیک ہے سب سے پوروی جلہ کون سا سنگھ رولی کس کی چرچہ ہم ایک ویڈیو میں کری چکے پششیمی جلہ کا علی راجپور ہے اتری جلہ کا کون سا ہے مورینا ہے اور دکھشنی جلہ آپ کا بورانپور ہے تو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا آپ کا وکلپ نمبر اے اگلا پیشت نیمدے میں سے کون سا مدی پردیش کا پراکرتک شیطر نہیں ہے تو پراکرتک شیطر آپ کا دیکھیں گے مدی بھارت کا پٹار ہے ستپورا میکال سینی ہے نرمضہ سونگاٹی ہے جبکہ پششیمی پٹار اس کا انترگت نہیں آتا ہے نیمدے میں سے کون سا شیطر مدی پردیش میں نہیں ہے چھوٹا ناپور کا ہمارے مدی پردیش میں ہے ہی نہیں یہ آپ کا مینلی آپ کا جھارکن کے انترگر آتا ہے کچھ اس کا بیہار میں کچھ اس کا اڑیشہ میں کچھ اس کا پششیمگال میں دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے تو چھوٹا ناپور کے پٹار کے اوتری بھاگ کو ہجاری بھاگ کا پٹار کہتے ہیں جبکہ دکشنی بھاگ کو راچی کا پٹار کہتے ہیں تبکہ اوتر پوروی بھاگ کو راج پپلا کی پہاڑی کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہی آپ کا چھوٹا ناپور کا پٹار جو ہے میگھالے کے پٹار سے راج محل گارو گیپ کے مادیم سے جسے مالدہ گیپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس سے الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے نمدے میں سے کون سے جلے مالوہ کے پٹار پر نہیں ہیں اب کون سے جلے ہیں جو مالوہ کے اب دیکھے گا اب یہاں پہ اسکیپ کریں کیسے نیمچ سیہور اجین رتلام دیواز ویدیشا بیتل نرسیپور تو نرسیپور آپ کا جبلپور کے پاس میں ہے تو یہ ہوئی نہیں سکتا تو آپ کا انصر ہو جائے گا وکلپ نمبر دی مدی پردیش کو پرموک روپ سے کتنے پرکرتک بھی بھاگوں میں باتا گیا ہے تو مدی پردیش کو پرموک روپ سے تین پرکرتک بھی بھاگوں میں باتا گیا ہے تین کون کون سے ہو جائیں گے آپ کے ستپورا میں کل سینی ٹھیک ہے پھر ہو جائے گا کیندری اچھی بھومی اور ایک ہو جائے گا آپ کا پوروی پٹھار تو یہ تین بھاگوں میں سے ورگی کرت کیا گیا ہے تو آپ اگر دیکھتا چاہے ہیں میپ میں تو میپ میں آپ کو دکھلا سکتا ہوں میں دیکھئے گا اسے بولا جاتا ہے کیندری اچھ بھومی یہ والا ایریہ ہو جاتا آپ کا پوروی پٹھار اور نیچے ہو جاتا آپ کا ستپورا میکال سینی ٹھیک ہے ان تین بھاگوں میں باتا گیا ہے پھر کیندری اچھ بھومی میں الگ الگ بھاگے آپ کے جیسے کہ آپ کا اس میں مدی بھارت کا پٹھار آ جاتا ہے مدی بھارت کا پٹھار مالوہ پٹھار دیکھیں مدی بھارت مالوہ پٹھار بندیل خند ریوہ پننا دیکھیں ریوہ پننا کا پٹھار اور ایک اور آ جاتا آپ کا نرمدہ سونگھاٹی اس پرکار سے آپ کا پھارت مدی بھارت دیکھنے کو جلوی بھا جکہ کاری کرتی ہیں دمو کا پراشن نام کیا ہے تو ٹنڈی کر اس کا پراشن نام نیمتا ہے ورطمان میں کر کر ریکھا مدی پردیس کے کتنے جلو سے ہو کر گجرتی ہیں تو چودہ جلو سے ہو کر گجرتی ہیں کون کون سے چودہ جلے ہیں بھوپال سنبھا کے سب ہی کر دینا ٹھیک ہے رتلام ہو جائے گا اجین ہو جائے گا آپ کا آگر مالوہ شاجہ پور نہیں ہوگا آگر مالوہ ہو جائے گا آگر مالوہ کے بعد اب ادھر بڑھیں گے آپ کا جبل پور ہو جائے گا نرسی پور ہو جائے گا آپ کا انوپور والا شیطر ہو جائے گا امریہ والا ہو جائے گا ٹھیک ہے ایسے کر کے آپ کے چودہ جلے آپ کو کر کر ایک آپ پر ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے سونار ندی کس کی سائق ندی ہے تو سونار ندی آپ کا کس کی سائق ندی ہو جائے گی کین ندی کی سائق ندی تو اس میں دھیان رکھئے گا کٹنے کے کیمور سے آپ کے کین ندی کا تاپ کرم کے آدھار پر مدی پردیش کا ادھکانش بھاگ کس تاپی ورگ کے انترگت آتا ہے تو مدی تاپی ورگ کے انترگت ہمارا مدی پردیش دیکھنے کو ملتا ہے آتی تاپی نہیں بولیں گی ہم ٹھیک ہے مدی پردیش کا شیطرپل دیش کے شیطرپل کا کتنا پرتیشت ہے تو 9.38% ہے 308 252 ٹھیک ہے یا پھر 308 245 دونوں میسے جو ڈاٹر آپ کو اچھا لگے تو وہ دھیان رکھیے گا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوگا مدی پردیش کا دو پرکار کا ایریا دیکھنے کو ملتا ہے 308 252 اور ایک ہوتا آپ کا 308 245 تو یہ 7 کلومیٹر کا جو انتر دیکھ رہا ہے یہ कیرار گھاٹی ویوات کے کاران ایسا لگ رہا ہے کلیر ہوا تو یہ دونوں شیتریفل آپ دھیان رکھیے گا اگر دونوں وکلپ میں تو آنسر اس کو کریے گا یہ نہیں ہے تو آپ کا آنسر کس کو مانیں گے 308 252 ٹھیک ہے چلیے بڑھتے اگلے پریشنی کیوں اور شیتریفل کے یادار پر بھارت میں مدی پردیش راج جی کون سے اسطان پر ہے تو شیتریفل کے یادار پر بتانا ہے آپ کا دوسرے نمبر پر پہلے نمبر پر زندی شینی کی سب سے اونچی چوٹی ہے مالوہ کے پٹھار کی سیگار سب سے اونچی چوٹی ہے جبکہ آپ کی ستپڑا پرورت شینی کی دھوگگر سب سے اونچی چوٹی ہے ماؤنٹ امرکنٹک کی بات کریں تو میکال پرورت کی سب سے اونچی چوٹی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وندیانچل تاپ یدید گرہ کا اتپادن شمتہ کتنی ہے تو آپ دیکھیں گے یہ اس کا وکلپ آنسر ہو جائے گا آپ کا 2260 میگا وارٹ ویدید ادپا جان وندیانچل آپ کا کہاں پر ہے سنگھ رولی میں وندیانچل ورہت تاپ ویدیونکیت بھارت کا سب سے بڑا تاپ ویدید کے اندر جہاں سے سب سے زیادہ الیکٹریسٹی کا ادپادن ہوتا ہے سور اردیا نیتی کس ور سے لائی گئی ہے تو آپ آنسر ہو جائے گا 2012 اگر بات کریں آپ کا مادو راشتی ادپا شیوپوری میں ستپوڑا آپ کا کہاں پر ہو جائے گا ستپوڑا ہوشنگاباد میں پھر سنجی گاندی کہاں پر ہو جائے گا آپ کا امریہ والے امریہ شیڈول میں باقی دوستو آپ اگر تیس سریس کا فائدہ لینا چاہیں دہاں پر دس ہزار پرشنوں کا سامیہ ویشن کرتے سنکلن کرتے ہوئے تیس سریس کو تیار کیا گیا ہے اور کافی کم سمیہ بچا ہے دوستو اگر آپ ادھک سدھک لاپ اراجت کرنا چاہیں تو تیس سریس کو جرور پرچیس کیجئے گا اندور سے جائیپور کو جوڑنے والے راشتی راجمار کا سنشودی نمبر کیا ہے اب دیکھئے گا دوستو جو آپ کا نیشنل ہائیوے 52 ہے کہ نیشنل ہائیوے 52 پنجاب کے سنگرور سے آ رہا ہے کہاں سے پنجاب کے سنگرور وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا جائیپور میں آتا ہے جائیپور میں آپ کا جو ہو جاتا ہے چیرو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے انیک شیطروں سے ہوتا ہوا آپ کا مدی پردیش میں آتا ہے مدی پردیش میں راجگر سے ہوتا ہوا آپ کا راجگر میں چلا گیا راجگر کے بعد آپ کا بیعورہ آجائے گا بیعورہ کے بعد بیعورہ کے بعد یوٹن لے گا اور یہ کدھر چلا جائے گا آپ کا بیعورہ کے بعد یہ آجائے گا آپ کا سارنگپور سارنگپور کے بعد آپ دیکھیں گے سارنگپور کے بعد اگلا شہر یہاں پہ لکھتا جا رہا ہوں میں سارنگپور کے بعد شاجاپور شاجاپور کے بعد آپ کا ملے گا کونسا شاجاپور کے بعد آپ کو ملے گا مکسی مکسی کے بعد ملے گا آپ کو دیواز دیواز کے بعد ملے گا آپ کو اندور اندور کے بعد آپ کو ملے گا بڑھوانی بڑھوانی ٹھیک ہے سیندھوانی پہ تو آپ کا سیندھوان ٹھیک ہے پھر ایسے آپ کا مہاراشت میں جائے گا یہ مہاراشت میں جانے کے بعد یہ ناکپور سے ہوتا ہوا آپ کا کرناٹک میں جائے گا کرناٹک کے بعد یہ کرناٹک کی بورڈر پر ہی پشیمی تٹ جو آپ کا پشیمی تٹ پر جا کر یہ سماپت ہو جاتا ہے اسی کو بولا جاتا ہے نیشنل ہائیوے 52 تو یہی 52 ہے 2019 کی اگزام میں پوچھا گیا تھا یہ 52 اب آپ کا کہاں سے آپ کا اندور سے جائیپور تو اندور آپ کا اندور طرف اب یہ کدھر دیکھئے نا یہ آپ کا اندور آگیا تو اندور سے بھی جوڑ رہا ہے آپ کا کہاں سے آرہا آپ کا پورا پنجاب کے سنگرور سے آرہا ہے راجستان میں جا رہا ہے ہریانہ سے بھی ہوتا ہوا آتا ہے تو آپ کا جائیپور بھی اسی پرابستی تھی آپ کا جائیپور ٹھیک ہے لیکن پہلے یہ کیا ہے آپ کا کہاں سے جائیپور سے اسٹارٹ ہو کر اندور میں جبالپور تک جاتا تھا پہلے 52 کہاں تک جاتا تھا آپ کا جائیپور سے لے کر جبالپور تک تب اس کو جے جے روڑ بولا جاتا تھا لیکن اب نام پریورتیت ہو گیا ہے اگلا پرشن آپ کا مدی پردیش کی جلوائیو کیسی ہے تو مانسونی پرکار کی جلوائیو کیونکہ بھارت کی جلوائیو بانسونی پرکار کی جلوائیو ہے ستپوڑا شیطر میں اسٹرینی نیو میں پشیم سے پوروکی اور پشیم آپ کو بڑھوانی پہاڑی ملے گی اس کے مدی میں آپ کو ملے گی مہادیو پرورتیت سب سے پوروکی آپ دیکھیں گے تو میکال پرورتیت تو یہی آپ کی ستپوڑا پرورتیت کے تین ایس سے دیکھنے کو ملیں گے کس ورش جے ویویتتا کا گٹھن مدی پردیش میں کیا گیا ہے تو دو ہزار ایک میں مدی پردیش میں جے ویویتتا کا گٹھن کیا گیا ہے مدی پردیش کا کونسا نگر راشتی راجمارک تین پر اشتیت ہے پورانہ راشتی راجمارک ہے جو آپ دیکھیں گے اس میں سارنگپور شاہجاپور سیندھوہ اب دیکھئے گا کونسا اشتیت نہیں ہے پوچھا ہے 2018 کا پرشن ہے جان دکنا پہلے آپ کا جو یہ 52 ہے آج 52 نیا نام جو دیکھتا ہے اس کا پہلے نام تھا آپ کا گوالیر سے آتا تھا آگر سے آتا تھا آگرہ مالوک گوالیر گوالیر سے آپ کا شیوپوری گنا گنا کے بعد آپ کا بیعورہ بیعورہ کے بعد سیدھا یہ اندور سے ہوتا ہوا گجرتا تھا اور سیندھوہ بڑھوانی تک جاتا تھا تب اس کو بولا جاتا تھا نیشنل ہائیوے کیا 3 اور یہ نیشنل ہائیوے 3 پر سیندھوہ بھی ہے آپ کا سارنگپور بھی ہے شاجہ پور بھی ہے لیکن مہو اس میں آسوری سجالپور مہو تو ہے اس میں مہو آپ کا آ جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ چھوٹا سا ایک گاؤں ہے یہ مہو مہو یہ والا نہیں دھار والا مہو نہیں ہے یہ ٹھیک ہے ایک اور مہو آتا ہے آپ کا نیشنل ہائیوے 52 پر ہے اب وہ ٹھیک ہے تو پھر ایک سجالپور یہ سجالپور ہے ٹھیک ہے جو کہ یہ آپ کا پچور کے پاس میں پڑھتا ہے یہ تو سجالپور اس کا انصر نہیں ہوگا ٹھیک ہے بطلب نہیں ہے عوستیت نہیں ہے تو سجالپور آپ کا انصر اس کا مدی پردیش میں اسطیت ملاج کھڑ خدان تامیے کے لیے پرسید آپ کو پتا ہے بھارت کی سب سے بڑی کھان ہے بھارویلی ایشیا کی سب سے بڑی کھان ہے میگنیج کے لیے پرموک ہیں مدی پردیش نمیلی دستانوں میں سے کونسا اسطی ڈگری کے پوروی دیشانتر پر اسطیت سب سے نکرتم ہے تو آپ کا انصر ہو جائے گا اس میں جبلپور اسطی ڈگری کے پاس میں اسطیت ہیں نمیلی ملتی ہے شپرا ملتی ہے پاروطی ملتی ہے کالی سندھ ملتی ہے بیتوان ندی سیدھی آپ کے یمنا میں جا کر ملتی ہے اگلا پرشن کونسی ندی کر کے ریکھا کو دو بار کارتی ہے تو مائی ندی ہم نے چرچہ کری چکے ہیں دھار سے نکلتی آپ کے مینڈا نامہ گراؤن سے مدی پردیش نمیلی میں اسے کونسی ندی گھاٹی برنش گھاٹی میں نہیں پروائیت ہوتی یہ سون ندی بھی برنش گھاٹی میں نرمدہ بھی برنش گھاٹی میں تاپتی بھی برنش گھاٹی میں پروائیت ہوتی ہے جبکہ اونالی کا پردن کرتی ہوئی بیہر پردیش کا نرمان کرتی ہے چمبل ندی جس کا اودگم ان دور کے مہوں کے جانا پاؤں پہاڑی کی وانگچو پوائنٹ سے ہوتا ہے کانا کس لی راشتگیان پرشنی کس لی ہے تو باغو کے لیے پرشنی ہے پھر اگلا پرشن ہو جائے گوجرات جیسے کی دوستو یہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کا ایک سنگھ رول یاد رکھیے یہاں پر آپ بالا گھاٹ یاد رکھیے یہ آپ کا مورینا اور ادھر ہو جائے گا آپ کا یہاں پر علی راج پور ٹھیک ہے اور پوچھا کیا ہے گوجرات اور راجستان اس کا مطلب راجستان یہاں ہے اور یہاں پر آپ گوجرات ہے علی راج پور کو اوپر آپ دیکھیں گے تو جھابوا تو اس جھابوا کی سیما راجستان سے بھی لگتی ہے اور گوجرات سے بھی لگتی لیکن علی راج پور کی آپ کی ایک مہاراشت سے لگتی ہے جب کی بالا مہاراشت سنگھ رولی ایک طرف up اور دوسری طرف آپ راجستان ایک اور یہاں پر آپ شیو پوری ہے تو شیو پوری ایک طرف up اور دوسری طرف آپ راجستان تو ایس پرکار سے آپ سے جلے پوچھے جا سکتے ہیں تو سب کو آپ دھیان دکھئے گا ٹھیک ستتی ریپورٹ کے بارے میں چرچا کی تھی اس ویڈیو میں جا کر آپ سارے ڈیٹا دیکھ گا ایسے پرشن بن سکتے ہیں اس کا آنصر تو آپ جائے گا پیچوتر 722 چونکہ آپ کا 2018 میں پوچھا جا رہا ہے مدی پردیش میں راگ جل لگو ونو پج سنگ کا گھٹن کس ورش کیا گیا تھا تو وہ گھٹن کیا گیا تھا 1984 میں 25 دش ڈیٹ 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 اگلا پرشن ہوگا دوستو سیکن ڈیٹ مدی پردیش کی سب سے اونچی چوٹی دھوپ گھر گھر پر ٹیٹ سکتی ستپوڑا مدی ستپوڑا سرینی بولا جاتا جاتا اسی پر آپ دھوپ گھر ہے جو پنچ مڈی پر آتا ہے پنچ مڈی جگہ دھوپ گھر اس کی سب سے اونچی چوٹی جلا ہو جائے گا آپ کا ہوشنگ آباد اور پہاڑی ہو جائے گا آپ کی مہادیو پہاڑی اگر وکلپ میں مہادیو نہیں ہے تو ستپورا پروت سینی آنسر اگر دونوں ہیں تو آپ کا مہادیو پروت سینی آ جائے گے لاسٹ پرشنوں کا دوستو مدی پردیش کی نمد میں سے کونسی گھاٹی برنشی گھاٹی میں نہیں پروائیت ہوتی ہیں تو یہ کوشن کی ہم چرچہ کر چکے ہیں آنسر آپ کو پتا ہے چمبل ندی جو کی اونالی کا پردن کرتی ہیں دوستو اسی کے ساتھ آپ کا مدی پردیش کے بھوگول والا جو کھنڈ تھا یہ پانچ پارٹ میں ہم نے کمپلٹ کیا ہے دوستو اچھے سے دیکھئے گا کوشن آپ کا یقینن بنے گا کل سے ہم ایک ہی ویڈیو لے کر آئیں گے صرف وہ بھی ہوگا آپ کا مدی پردیش کی راجویوستہ سے سمبندیت کوشن جو بھی پوچھے گئے ہیں تو ہم ایک ویڈیو میں پوری راجویستہ کو سمابت کریں گے اس کے بعد ہم دوستو سائنس کی شروعات کریں گے لاسٹ یر میں کیسے کوشن پوچھے گئے آپ کے سائنس سبجیکٹ سے سمبندیت کافی اچھے طریقے سے کیونکہ جو بھوگول میرا سبجیکٹ ایک فیوریٹ سبجیکٹی طور پر میں دیکھتا ہوں جو کی آپ کا ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہوتا ہے اس کا مطلب سائنس بھی میرا ایک اچھا سبجیکٹ مانا جاتا ہے تو آپ کو مہا پر چرچہ کروائی جائے گی کس کی سائنس کے بارے میں ہم ایک ویڈیو کل کام بنائیں گے پولیٹ ایکو لے کر ایم پی کی پولیٹی دین آفٹر ہم سائنس کا کھنڈ اٹھائیں گے جا پر پریاورن کے کوشن بھی چرچہ کریں گے وگت ورچوں میں کس پرکار کے کوشن بنائے ہیں تو دوستو آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں کل والے ویڈیو میں تب تک کیلئے نمشکار جائے ہند